اسلام علیکم یہ ہے بچوں کی دنیا کہانیوں کے باغ میں خوش آمدید امید ہے کہانیوں کے باغ کے ساتھی خیریت سے ہوں گے اور آج کی کہانی کے لیے تیار ہوں گے آج کی کہانی تحریر کی ہے محمد حمزہ لغاری نے اور اس کا عنوان ہے وعدہ خلافی یہ ان دنوں کی بات ہے جب چاپان میں سخت سردی پڑھ رہی تھی برف اتنی گر رہی تھی کہ پوری فضاء دھندلا گئی تھی اور سردی کی شدت نے سب کو گھروں کے اندر رہنے پر مجبور کر دیا تھا ایسے محول میں ایک نوجوان لڑکا جس کا نام ٹوکو تھا سر پر لکڑیوں کا بڑا سا گھٹھا اٹھائے چلا جا رہا تھا سردی بہت زیادہ تھی اس کی خواہش تھی کہ وہ جلد گھر پہنچ کر اپنے آپ کو گرم کر سکے اس لیے وہ تیزی سے بھاگے جا رہا تھا چاروں طرف برف دکھائی دیتی تھی تب ہی اس سقوت اور سناٹے میں اس سے کسی کے پھڑ پھڑانے کی آواز آئی ٹوکو نے مڑ کے دیکھا تو ایک خوبصورت پرندہ برف پر پڑا نظر آیا وہ شاید کسی منڈیر پر یا دیوار سے ٹکرا کر گر گیا تھا اور اب اس شدید سردی میں اس میں دوبارہ اڑنے کی حمد نہیں تھی وہ بری دھنا سردی سے کپ کپا رہا تھا ٹوکو کو اس معصوم پرندے پر بے حد ترس آیا اس نے لکڑیوں کا گھٹا برف پر رکھا اور پرندے کو اٹھا کر اپنے کوٹ کے اندر چھپا لیا تاکہ گرمی پہنچ سکے اور اس کے ساتھ اسے دلاسہ دینے لگا پیارے پرندے گھبراؤ مت میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تھوڑی دیر بعد ہی پرندہ گرمی اور حرارت پا کر اڑنے کے قابل ہو گیا تو ٹوکو نے اسے اڑا دیا اور وہ آہستہ آہستہ اڑتا ہوا دور نکل گیا جب وہ آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو ٹوکو نے لکڑیوں کا گھٹا اٹھایا اور گھر کی جانب تیزی سے روانہ ہو گیا یہاں اس کے ماں باپ اس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کتنے ہی ہفتے گزر گئے سردی کی شدت بھی کم ہو گئی پہاڑوں اور وادیوں میں جمی ہوئی برف پگھلنا شروع ہو گئی اور درختوں پودوں میں نئی کونپلیں پھوٹنے لگیں اور نئے نئے پھول کھلنا شروع ہو گئے ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت سی لڑکی ٹوکو کے گھر آئے اس وقت ٹوکو اور اس کے والد کھیتوں پر کام کرنے گئے ہوئے تھے صرف ٹوکو کی ماں ہی گھر پر تھی اس لڑکی نے ٹوکو کی ماں کو اپنا نام پن بتایا اور کہا میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے میں اپنے ماموں کے پاس جا رہی تھی جو جپان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے ہیں لیکن راستہ بھول گئی ہوں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ روز میں یہاں بسر کرنوں ٹوکو کی ماں نہائیت رحم دل خاتون تھی انہوں نے پن کو تلاسہ دیا اور کہا کہ تم جب تک یہاں آرام کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو پن یہ سن کر خوش ہو گئی پھر پن نے اس کے ساتھ مل کر کھانے کی تیاری میں حصہ لیا اور دوسرے کاموں میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا شام کو جب ٹوکو اور اس کے والد گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ گلدانوں میں تازہ پھول رکھے تھے اور گھر بھی زیادہ صاف اور چمک رہا تھا اور کھانے کی میز ان کا انتظار کر رہی تھی ٹوکو کی ماں نے گھر کے افراد سے پن کا تعرف کرایا تو ٹوکو اور اس کے والد دونوں کو وہ خوبصورت ہی لڑگی بہت پسند آئی ٹوکو کی والدہ نے کہا ہماری کوئی بیٹی نہیں ہم تمہیں بالکل اپنی بیٹی کی طرح رکھیں گے اب تو ہمارے ساتھ ہی رہو یہ سن کر پن بہت خوش ہوئی اور ان کے پاس رہنے کے لئے تیار ہو گئی دیرے دیرے وقت گزرنے لگا پھر خیزان آگئی اور سردیوں کی پہلی ہوا چلی تو سارا علاقہ سنسان ہو گیا اور ہوا کی سائیں سائیں کے علاوہ کچھ نہ سنائی دیتا تھا اتنی برباری ہوئی کہ ٹوکو کی پوری فصل تباہ و برباد ہو گئی ایک سرد شام تھی جب ٹوکو کے والد نے افسردگی کے ساتھ کہا فصل ساری برباد ہو چکی ہے اور اناج بھی بہت کم رہ گیا ہے اب گزارہ کیسے ہوگا بہت تھنڈی ہواوں کا طوفان آیا ہوا تھا لیکن اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے اببا جان میں آپ لوگوں کی ہر طرح کی مدد کر سکتی ہوں کیونکہ مجھے کپڑا بنانا آتا ہے اور میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر تین دن میں کپڑا بنا دوں گی اور ٹوکو اسے بزار میں جا کے فروغ کر دے گا پھر وہ پلٹ کر ٹوکو کی ماں سے بولی ماں مجھے ہر رات صرف ایک پیالہ چاول کی ضرورت ہوگی پیالہ میرے دروازے کے پاس رکھ دیا کریں اور اس وقت تک میرے کمرے میں کوئی نہ آئے جب تک میں خود کسی کو نہ بلاؤں یہ کہہ کر پن اسی وقت کمرے میں چلی گئی اور اس کے بعد سے ہر رات ٹوکو چاول کا پیالہ پن کے دروازے کے پاس رکھ دیا کرتا پورے تین دن بعد پن جب کمرے سے باہر آ گئی تو اس نے اپنے ہاتھوں میں کپڑے کا تھان پکڑا ہوا تھا اتنا چمکدار رشمی کپڑا یوں لگتا تھا جیسے ہو بہو برف چمک رہی ہو خاص طور پر چان کی روشنی میں پن نے سفید رشم اور چانی سے پروں کی شکل میں بنایا تھا پن نے ٹوکو سے کہا ٹوکو تم یہ کپڑا فروغ کر کے اناج خرید لو ٹوکو وہ کپڑا بزار میں لے گیا جسے ایک امیر آدمی نے اچھے داموں میں فوراں خرید لیا اور یوں ٹوکو کے گھر والوں کی کتنی ہی مشکلیں اس کپڑے کی فروغ کرنے سے ختم ہوئیں سب بہت خوش تھے وقت گزرتا رہا جانوں کا درمیانی زمانہ آ گیا اور زمین پر برف خوب گہری جم گئی تب پن نے دوبارہ کپڑا بننے کا ارادہ کیا لیکن اس بار نئے ڈیزائن کا کپڑا بننا چاہتی تھی وہ پھر تین دن کے کمرے میں بند ہو گئی ہر رات چاول کا پیالہ اس کے کمرے کے دروازے کے باہر رکھ دیا جاتا لیکن اس بار ٹوکو کو بڑا تجسس تھا کہ آخر یہ کمرے کے اندر بند ہو کر کیا کرتی ہے ٹوکو جو ہی کمرے میں داخل ہوا اس نے پن کو مخاطب کرنا چاہا تو اس نے دیکھا کہ وہاں پن کی جگہ ایک خوبصورت چڑیا زمین پر بیٹھی ہوئی ہے جس کے جسم پر سفید نرم نرم پروں کا ڈھیر لگا تھا چڑیا نے چونچ اٹھا کر ٹوکو کی جانب دیکھا اور اسی خوبصورت لڑکی کی آواز میں بولی حیران مت ہو ٹوکو میں وہی چڑیاں ہوں جس کی تم نے اس دن شدید سردی میں مدد کی تھی میں نے تمہارا احسان کا بدلہ اتارنے کے لئے یہ روپ دارہ تھا میں جانتی ہوں کہ تم سب کو مجھ سے بے حد پیار کرتے ہو لیکن تم اپنا وعدہ نہ توڑتے اور تین دن پورے ہونے سے پہلے دروازہ نہ کھولتے تو میں ہمیشہ تمہارے پاس رہتے لیکن اب میں یہاں نہیں رہ سکتی افسوس مجھے جانا ہوگا اوہ پیاری چڑیاں مجھے معاف کر دو اور اپنی اسی شکل میں ہمارے ساتھ رہو ٹوکو نے نہایت رحم دلی کے انداز میں کہا لیکن چڑیاں نے صاف انکار کر دیا نہیں ٹوکو میں مجبور ہوں اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی یہ کہہ کر اس نے ٹوکو اور اس کے والدین کو خداحافظ کہا جو اس دوران کمرے میں آ گئے تھے اور بڑی حیرت سے اس چڑیاں کو دیکھ رہے تھے اس کے بعد چڑیاں اڑ کر کھڑکی سے باہر نکل گئی اور آہستہ آہستہ اڑتی ہوئی سفید بادلوں میں گم ہو گئے بے چارہ ٹوکو بہت اداس تھا لیکن اسے اپنی بے سبری اور وعدہ خلافی کی کڑی سزا مل چکی تھی وہ اپنی ایک اچھی دوست سے جدا ہو گیا تھا بہرحال چڑیاں نے دوبارہ جو کپڑا تیار کیا تھا اسے بیج کر انہیں اتنے پیسے مل گئے تھے جو ان کی ساری عمر کے لئے کافی تھے اور اب ٹوکو کو شدید سردی میں جنگل سے لکڑیاں لانے کی ضرورت نہیں رہتی تھی لیکن وہ اس چڑیاں کو زندگی بھر نہیں بھول پایا یہاں پر ہماری کہانی کا اختتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور لیا ہوگا جو بہت ہی اہم سبق اس کہانی سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وعدہ کر کے اس وعدے کا پاس رکھنا چاہیے اور وعدہ خلافی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ وعدہ توڑنے کا انجام اچھا بہرحال نہیں ہوتا اور دل بھی اداس ہوتے ہیں یہیں پر ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے میں آپ سے ملوں گی اگلی ویڈیو میں ایک اور اچھی سی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ